پردیش کے سب سے بڑے اسپتال آئی جی انسی میں بیتے آٹھ سال سے چل رہا سرف جی سی ایم بابی کے نشلک لنگر کو دلی کے مکہ منتری اروند کیجری والنے بھی سراہا ہے اروند کیجری والنے ٹویٹ کر لنگر کو سراہا ہے انہوں نے لنگر میں آنے کی بھی اچھا جتائی ہے سرف جی سی ایم بابی کا کہنا ہے کہ دلی کے ای سی ایم اروند کیجری والنے شملہ آنے کا کارکرم بنایا ہے وہ ہمارے لنگر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے بات ہوئی ہے اور وہ جلد اپنا کارکرم تیہ کریں گے جس لیے جو کارکرم کس طرح ہے کیا اس میں ہے جیسا کی کل پورے وشبھر میں کیجری والنے ٹویٹ کر کے اس لنگر کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ یہ لنگر میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے کیجری والنے کا ذنیا بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس لنگر کو اپریشیٹ کیا ورلڈ وائٹ کے لیے کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے ان کی پوری ٹیم سیکریٹ سے میرے ساتھ ایک کانٹیکٹ میں تھی وہ بار بار ہمارے سے ہماری ہر انکواری کر رہی تھی پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج کر بھی یہاں پر پتہ لگوایا کہ یہ لنگر کیسے لگ چل رہا ہے تو اس فیڈبیک کے بعد کہیجری والجی نے اچھا جاہر کی کہ مجھ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں پچھلے سوموال کو ہماری بات چیت یہ ہوئی مجھے بڑی خوش ہی ہے کہ انہوں نے اس کام کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا بلکہ یہاں اس لنگر میں آنے کا وعدہ بھی کیا بہت جلدی جب وہ اب شملہ کے الیکشنز ہی ماچل کے الیکشنز اناؤنس ہوں گے تو وہ اپنی شروعات امید ہے کہ جیسے انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ یہی سے شروع کریں گے اور اس سے پہلے بھی اگر کوئی ان کے ٹیم کے میمبر چاہے وہ منیج سے سودھیا جی ہو یا چڑڈا جی ہو وہ سب یہاں آئیں گے میں ابھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے نہیں جھوڑا ہوں نہ ایسا کوئی رادہ ہے کیونکہ بہت سالے لوگوں کو کل یہ بھی لگا کہ شاید میں پولٹیکس میں جا رہا ہوں تو میرا ابھی تک ایسا کوئی رادہ نہیں ہے میری ہاتھ جوڑ کر ابھی بھی پردیش سرکار سے یہ لیمان ہے کہ اگر کجری وال جی نے ہمارے لنگر میں آنے کی بات کی ہے تو اس کو انیتھا نہ لیں یہ سمجھ کر لیں کہ وہ آ رہے ہیں تو اس کام کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جو یہ لنگر سیوہ پچھلے آٹھ سالوں سے چل رہی ہے اور میں آگرہ بھی کرنا چاہوں گا مانے لیے مکہ منتری جو ہمارے چل پردیش ہے کہ اگر دلی کے مکہ منتری آ سکتے ہیں تو پلیز آپ کے بھی پانچ سال پورے ہونے والے ہیں بھگوان کرے آپ دوبارہ سے کامیاب ہوں اور آپ پھر سے آئے لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں آپ اس لنگر سیوہ میں آئیں باہر جو یہ لوگ سڑک پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں وہ بڑے مجبور ہیں لاچار ہیں آپ کے ہی پردیش کے ناغرک ہیں اس کام میں کوئی بھی راجنیتی نہ کریے اور نہ کسی کو کرنے دیجئے پچھلے ایک سال سے ہمارا بجلی پانی کٹا ہوا ہے ہمارا سٹور پھر ایک عبضہ کر دیا گیا ہے ہمارے جو سواستے منتری تھے جو میرے ایک اچھے جان کا رہا ہے مجھے یہاں پر آشواشن دے کر گئے تھے کہ بولتا رہے گا جو یہ ہم نے سرائے آپ سے لے لی ہے کیونکہ وہ بھی ایک جبرن لی گئی تھی رات و رات اس کا ایک عوید روپ سے ٹینڈر کر دیا گیا تھا بار بار ہمارے لنگر کو عوید کہا جاتا ہے کہ ہمارا لنگر عوید ہے بجلی پانی کی برستہ ہم نے چور کر لگائی رہی ہے تو ہمارا لنگر عوید نہیں ہے عوید وہ ہے جو ایک مفت کی سرائے کو دو سو تین سو روپے لے کر چلا رہا ہے اور لوگوں نے پکڑا بھی ہے کہ وہ کیسے کیسے کارنامی کرتا ہے اور اس کے باب جود بھی اس پر کوئی کاروائی نہ ہونا یہ بھی ایسا سندیج جاتا کہ یہ سب کچھ ایک ملی بھگت کے تحت ہو رہا ہے کیونکہ جو ہمارے ایک سینئر ایم ایس ہوتے ہیں وہ اب پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ وہ راجنیتی کے لیے کر رہے تھے اور سارا کام ہوتا تھا کہ جو ایک اچھا کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک بہترین ڈاکٹر ہیں اپنی فیلڈ کے وہ ایک بہترین ڈاکٹر ہیں لیکن مانفتہ کے لیے ان کے دل میں کوئی بھی درد نہیں ہے یہ دیکھ نہیں پائے کہ یہ ہزاروں لوگ جو پچھلے آٹھ سالوں سے تینوں ٹائم کا یہاں بوجن کھا رہے ہیں وہ کون ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ ان کے علاقے کے چمبہ کے لوگ بھی ہو اور ہیں اگر آپ دیکھیں گے ابھی باہر جا کر ساتھ ان کے اوپر بندر بھی جپٹا مار رہے ہیں تو آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بھی وہی گریب لوگ ہیں میرا ان سے بھی گزارش ہے اب تو آپ راجنیتی میں چلے ہی گئے ہیں تو پلیس اس لنگر کو چلنے دیجئے یہاں پر راجنیتی نہ کیجئے اپنے چمبہ میں جا کر اپنی راجنیتی کیجئے وہی آپ کو سوٹ کرتا ہے موسیقی